جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مرید حسین خان کی طرف سے all gardening information کی طرف سے تمام دوستان کو میری طرف سے سلام دوستو آج آپ کو اپنے پودوں کی حفاظت اور ان کی خوراک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو پوراک تو ہر کوئی دیتا ہے پودوں کو لیکن مختلف طریقے ہوتے ہیں کوئی کیمیای طریقے سے دیتا ہے کوئی آرگینک طریقے سے دیسی طریقے سے دیتا ہے دوستو جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکویڈ پوٹاش تیار کی ہے میں نے پودوں کے لئے خاص طور پر پھلدار پودوں کے لئے پھولدار اور پھلدار پھولدار کیوں کیونکہ اس کے پھول بہتی خوبصورت اور مضبوط نظر آئیں گے زیادہ چرمنگ ہوگی پھلدار کے لئے یہ ہے کہ اس کے پھل کا موٹا ہوگا اور زیادہ زیادہ پھل دے گا پوٹاش کی یہ خصوصیت ہے پودا بھی صحت مند رہے گا اور آپ کا پھل بھی ڈبل ہو جائے گا وزندار چمکدار مضبوط اس کی یعنی کے وقت سے پہلے نہیں پکے گا صحت مند ہوگا جو آپ کو ڈبل انشاءاللہ ڈبل پھل دے گئے دوستو یہ جو آپ کے سامنے ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں مثلا یہ دیکھیں یہ پتے پہلے تو سر سب سے یہ عام کے پتے ٹھیک ہے دوستو اس میں جو چیز جو فروڈ کھاؤ اس کے چھلکے اس میں ڈالو مثلا انڈے کے چھلکے مسمی کے چھلکے کیلے کے چھلکے گڑے سلے کیلے چائے کی پتے یہ دیکھیں دوستو جپانی پھل گلہ سڑا یہ سب کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں اب یہ پوٹاش تیار ہے کیونکہ یہ جو پتے ہیں پھلدار پودوں کے پتے پھلدار ایسے نہیں جیسے شیشہ میں ہے یا سفید ہے اس کے پتے ڈال دو نہیں نہیں یہ عام کچنال اس طرح کے چیزیں اس طرح کے درختوں کے پتے ان میں ڈالیں ٹھیک ہے جو اس کا جوس نکل جائے گا پھر یہ اس میں کیلہ ہے کیلے کے ساتھ جپانی پھل ہے اس کے پاس مسمی یہ دیکھیں یہ سیب کے چھلکے یہ ہماری پوٹاش تیار ہو گئے بہت اتاقتور پوٹاش ہے ٹھیک ہے دیکھنے میں صحیح نہیں ہے لیکن یہ خوراک ہے پودوں کے جو میں انشاءاللہ عام کے پودوں امرود یا یہ میں نے لگایا ہوا ہے دوسرے پودے جیسے الو بخارہ ایسی چیزیں اور وہ چیزیں جو سبزیاں ہیں جیسے شلجم ہے مولی ہے پالک ہے اس کو میں دوں گا تاکہ یہ سیحت مند رہے ٹھیک ہے دوستو میں نے تھوڑی سی مقدار آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تقریبا یہ پندرہ دن کی میں نے پالک ہے پالک کو میں نے دیئے جو ہر تیسرے دن کاٹتے ہیں پھر دوبارہ تیسرے دن اسی وقت تیسرے دن پھر تیار ہو جاتی ہے آئیے دوستو آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا چھوٹا سا سبزی میں نے بنا رکھی ہے جو آپ کو پالک دکھانے جا رہا ہے یہ ہے میری پالک دوستو دیسی پالک پیور دیسی جو پندرہ دن کی ہے ادھر سے کاٹی یہ سیڈ بچ گئی کال یہ کاٹیں گے تیسرے دن یہ تیار ہو جائے گی کیا کمال ہے یہی پوٹاش لیکوڈ پوٹاش کا کمال ہے جو بے شک چھوٹی سی کیا رہی ہے لیکن میرے گھر کے لیے پوری ہے تیار ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایسی چیزوں کو یہ پوٹاش دینی چاہیے تو آپ بھی اسے ضائع نہ کریں چاہے پالک کے پتے ہوں چاہے سبزی کے ہوں چاہے فروٹس کے ہوں کیلے کے ہوں وہ ایک پاٹ میں ڈالیں اور اسے پانی میں بھر دیں پانی میں بھرنے کے بعد ایک ہفتہ تک دس دن پندرہ دن تک اسے ہلاتے رہیں دھوپ میں رکھیں پھل دار پودوں کے پتے مل جائیں اور انشاءاللہ یہ دیکھیں پیور پوٹاش تیار ہوگا یہ جو پتے ہیں ان کا جوس نکل چکا ہے اس کو باہر پہنک دیں اور اس کا جوس اپنے گارڈن میں دیں ہر قسم کے گارڈن کو دے سکتے ہیں اور آپ کا پودا ہرہ بھرہ اور مضبوط ہو جائے گا پھل دار پودا ہے پھول دار ہے تو اس کا پھل بہت ہی مضبوط ہوگا ٹھیک ہے دوستو اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ